اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعیب پاتے ہو اس کے سوا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے یعنی اس کے سوا ہمارے اندر کون سا عیب ہے کون سی برائی موجود ہے جس کی وجہ سے تم ہمیں نہیں مانتے وما انزل من قبل اور جو کچھ اتارا گیا اس سے پہلے بانناک سالکن فاسقون اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں بہت آسان آیت ہے تنقی مونہ جمع مدقر غیب کا سیغہ ہے فعل مدار معلوم سے قول حل انبیوکم بشر من ذالک مصوبتن امداللہ ملانہ اللہ وغاظب علی واجعل منہم القردت والخنازیر وعبدالطاغوت اولئے کے شر مکانو وضلو انسوائی السبیل قول کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں انبیوکم یہ واحد متقلم کا سیغہ ہے فعل مزارے باب سے ٹھیک ہے فعل مزارے سے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں ان میں سے کس کی بری جزا ہے بشر من ذالکہ اس سے بری جزا ہے مصوبتن امداللہ شر کا معنی بری ہے اس سے مصوبہ کا معنی جزا ہے اور امداللہ اللہ کے ہیں وہ کون ہے ملانہ اللہ وہی جس پر اللہ نے لانت کی لانا فی الماضی ہے وغاظب علیہ اور اس پر غزب نازل کیا واجعل منہم القرد اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنا دیا قرد بندر کو کہتے ہیں والخنازیر اور بعضوں کو سور بنا دیا وابدت تاؤوت جنہوں نے شیطان کی بندگی کی یعنی شیطان کی پوجہ کی اولائے کے شرم مکان فرمایا یہی لوگ درجے میں بدتر ہیں وعظلو ان سوائی سبیل اور رائے راست سے بہت دور ہیں یہ عظلو جو ہے اس میں تفضیل کا سیاہ ہے یہ بھی بالکل آسان ہے یعنی جو بدترین لوگ ہیں اور جن کی جزا اللہ کے ہاں بری جزا ہے برا بدلہ ہے وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی لانت کے مستحق ہیں غزب اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے اور دنیا میں ان کو یہ سزا دی ہے کہ ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا کیونکہ یہ ان کا تعلق یہود کے ساتھ تھا اور وہ شیطان کی پیروی کیا کرتے تھے اگلی آئر میں فرمایا وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں جاؤ جب میں مذکر گئے فِلْمَادِی کسی گا ہے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَقَدْ قَافَرُوا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ حالانکہ وہ کافر ہی آئے تھے وَهُمْ قَدْ خَلَجُوبِ اور کفر ہی کے ساتھ چلے گئے ہیں یعنی بطور نفاق کہ یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے وَاللَّهُ آلَمْ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا وَتَلَا قَسِيمًا مِّنْهُمْ جُسَارِهُنَا فِي الْإِسْمِ بَالْعُدْوَانِ وَعَقْلِ مُسْحُطِ لَبِئِ سَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا یسارِهُنَا کے گناہ پر اسم کا منہ گناہ بَالعُدْوَانِ اور عُدْوَان کا منہ ظلم اور اگلِ مُسْحُط کا منہ حرام کھانا تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا کہ وہ گناہ پر اور ظلم پر اور حرام کھانے کے لئے دوڑتے ہیں یسارِهُنَا جَمْعَمُدْقَرْ غَيْبْ کَسِئِ گَا فِي الْمُزَارِهِ سے لَبِئِ سَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں يَعْمَلُونَ بھی جَمْعَمُدْقَرْ غَيْبْ کَسِئِ گَا وَقَالَتِ الْيَهُودُ یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اور یہود کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے بہت بڑا اعتراض اور یہود کی طرف سے ایک بہت بڑی گستاخی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے اور یہود کے نم ہنے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ صداقت کا ان کو یقین تھا اللہ پاک نے ان کو عزمیش میں ڈالا مال و دولت کی کمی ہونے لگی ان میں تب انہوں نے بتا اور اعتراض یہ کہا یَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے فرمایا غُلَّتْ عَيْدِهِمْ وَالُعِنْءُ بِمَا قَالُو انہیں کے ہاتھ بند ہوں اور انہیں اس کہنے پر لانت ہے لُوِنُو جَمَّ مُدَكَّرْ غَيْبُ کا سیگا ہے فیل ماضی مجہول سے بَلْ يَدَاؤُ مَبْسُوطَ تَعْطَانِ اس میں فائل کا سیگا ہے مَبْسُوطَ تَعْطَانِ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں يُنفِقُ قَعِفَ يَشَا خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے انفاقَ يُنفِقُ بَاہِدْ مُذَكَّرْ غَيْبُ کا سیگا ہے فیل مزارِ معلوم سے وَالَيَزِيدَنَّ كَسِرًا مِّنْهُمَّا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا آیت کا مقصد یہ ہے اور جو کلام تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے جو کلام تیرے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے مَا اُنزِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ اس کا ترجمہ ہو گیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے لَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ کہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں زیادتی کا باعث بن گیا ہے تو غیان کہتے ہیں سرکشی کو اور کفر کہتے ہیں کفر کو یعنی بجے اس کے کہ اس کلام کو مانتے جو اللہ پاک میں نازل کیا ہے کچھ لوگوں کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا ہے وَالْقَيْنَا بَيْنَمُ الْعَدَاوَىٰ وَالْبَغْضَىٰ اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے قُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبْ جب کبھی لڑائی کے لیے آگ سلگاتے ہیں یا جلاتے ہیں تو اللہ اس کو بجا دیتا ہے یعنی ہر وقت ان کا کام ہی لڑانا بڑانا ہے لیکن اللہ پاک وہ اسباب ختم کر دیتے ہیں او قد جمع مذکر غیب کسی گئے فیلماذی سے نار کمان آگئے اطفہ وائد مذکر غیب کسی گئے فیلماذی باب افعال سے وَيَسْعُونَ فِي الْعَرْضِ فَسَادَ فرمایا زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور آگے فرمایا وَلَوْا اَنَّا اَحْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَتَّقَوْا لَكَفْرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَا ادخلْنَا عَمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ اور اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے آمَنُوا کَمَنَا وَتَّقُوا وَتَّقُوا وَا ڈرْتَے تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان میں سے ان کی برائیاں دور کر دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے جو کچھ ان سے گناہ ہو چکے اگر وہ ایمان لے آتے اب اس ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے ہیں وَلَوَنَّوْ مَقَامُ التَّوْرَى وَالْإِنجِّيْلِ وَمَا اُنزِّرَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَعَقَلُ مِنْ فَوْقِهِمْ دَمِنْ تَحْتِ عَرْجُرِهِمْ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو قائم رکھتے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تو اس کا فیدہ یہ ہوتا لَعَقَلُوْ مِنْ فَوْقِهِمْ تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے وَمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِهِمْ اور اپنے پاؤں کی نیچے سے کھاتے یعنی ہر طرف سے ان کے اوپر رزقی فراوانی ہوتی اسمان سے بھی نعمتیں برس رہی ہوتی اور زمین سے بھی ان کے لئے نعمتیں نکل رہی ہوتی اگر وہ تورات اور انجیل پر عمل کرتے اب سوال یہ ہے یہاں پہ کیا آج کے دور میں تورات اور انجیل کے اوپر عمل کریں تو یہ وعدہ ہے ان کے لئے تو اس آیت کا مقصد یہ ہے تورات اور انجیل پر عمل کرنا اس بات کی طرف مدعی ہے اور اس بات کی طرف دعی ہے کہ اب قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے قرآن مجید کو ہی قابل ایمان اور قابل عمل سمجھا جائے کیونکہ تورات اور انجیل میں یہ بات مذکور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں مذکور ہیں اب اگر وہ ایمان لے آتے اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مان لیتے گویا کہ وہ تورات اور انجیل پر بھی عمل کر رہے تھے فرمایا منہم امت مقتصدہ کچھ لوگ ان میں سیدھی رہا پر ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے اور دیگر کچھ جو مسلمان ہو گئے وَقَسِيرٌ مِّنْهُمْ سَاعَمَا يَعْمَلُونَ اور اکثر ان میں سے برے کام کر رہے ہیں تو ان آیات میں کوئی خاص تفسیر نہیں تھی اس لئے صرف ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے اَقَامُتْ تَوْلَادَ مِنْ اَقَامُ جَمْعَ مُذَكَّرْ غَيْبْ قَسِغَيْا ہے فِعْلْمَادِ مَعْلُومِ سے آقَالُو بھی جمع مُذَكَّرْ غَيْبْ قَسِغَيْا ہے فِعْلْمَادِ مَعْلُومِ سے اَرْجُلِهِمْ جو ہے نا یہ ریجل کی جمع ہے ریجل پاؤں کو کہتے ہیں ایک پاؤں کو کہتے ہیں اور ارجل اس کی جمع ہے مُقْتَسِدہ یہ امت مُقْتَسِدہ موصوف سی فتح ہیں مُقْتَسِدہ اس میں فائل کا سیغہ ہے جس کا معنی سیدھی راہ پر درمیانی یا مَلُون بھی جمع مُذَكَّرْ غَيْبْ فِعْلْ مُذَارِ مَعْلُومِ کا سیغہ ہے